اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے کلاس نائنٹھ متمیٹکس لیکچر سیریز ہم پر سٹارٹ کی تھی اس کا آج لیکچر نمبر فور ہے دیئر سٹوڈنٹس ایکسسائز 1.4 لیکچر نمبر فور دیئر سٹوڈنٹس ہم لیکچر نمبر فور میں پڑھیں گے کہ ملچپلکیشنز آف آر میٹریس اس لیکچر میں ہم میٹریس کو کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں دو میٹریس ہوں تو دیئر سٹوڈنٹس ہوں کو آپس میں کیسے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے ہم وہیں سیکھیں گے آئیے دیئر سٹوڈنٹس ملٹیپلکیشنز آف آر میٹریس دیئر سٹوڈنٹس ملٹیپلکیشنز آپ پتہ ہیں دیئر سٹوڈنٹس مثال کہ ہمارے پاس ریال نمبر فور اگزامپل مارے پاس ایک 2 ریال نمبر ہے انڈ ایک 3 یہ دونوں ریل نمبر ہیں جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 2 ملٹیپلائی بائی 3 کرتے ہیں ہون پر ریزلٹ آتا ہے 6 اسی طرقے سے جارسٹورینٹس 4 ملٹیپلائی بائی 3 کرتے ہیں تو 4 3s are 12 جارسٹورینٹس ہمارا ریزلٹ 12 آتا ہے اسی طرقے سے جارسٹورینٹس بھی ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے ملٹیپلیکیشنز کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں دیئر سٹورینٹس وہ میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم ون بائی ون پورا ایکسرسائیز دیئر سٹورینٹس فور ایکزامپل ہمارے پاس ایک میٹریکس اے ہیں اینڈ ایک میٹریکس ہمارے پاس بی ہو تو ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی اے بائی بی لکھیں گے تک کریں گے دیئر سٹورینٹس جب فرسٹ میٹریکس کے نمبرز آف کولمز ایکول ہونے چاہیے سیکنڈ میٹریکس کے نمبرز آف روز کے جیئر سٹورینٹس میٹریکس اے کے نمبرز آف روز نمبر آف روز نمبر آف کولمز کولمز ایکول ہونے چاہیے ایکول ہونے چاہیے نمبر آف یعنی میٹریکس بی کے نمبر آف روز کے تو تب ملٹیپلیکیشن پوسیبل ہے ادر وائز ملٹیپلیکیشن پوسیبل نہیں ہے دیئر سٹورینٹس میں اب اس کو بتا دے ہوں گا کہ یہ کس طرح سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے دیئر سٹورینٹس فرسٹ کریں ایک میٹریکس ہے ہمارے پاس ون، ٹو، ٹری، زیرو انڈ ہمارے پاس ایکول میٹریکس ہے جو کی بی ہیں دیئر سٹورینٹس جس کی انٹری سے ون، فور، ون ہے دیئر سٹورینٹس دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا دیئر سٹورینٹس فرسٹ میٹریکس اے کے نمبر آف کولمز ٹو ہیں ون کولم اور سیکنڈ کولم انڈ نمبر آف جو میٹریکس بی ہیں اس کے نمبر آف کولمز نمبر آف رو ون، ٹو تو دیئر سٹورینٹس اس کے نمبر آف کولمز سی ون، سی ٹو انڈ اس کے نمبر آف روز آر ون، آر ٹو تو دیئر سٹورینٹس ہمارا جو کنڈیشن سے وہ فل فل ہو رہا ہے میٹریکس اے کے نمبر آف کولمز بھابر ہونے چاہیے میٹریکس بی کے نمبر آف روز نمبر آف روز تو دن میٹریکس پوسیبل ہوتے ہیں ہم مٹرسز کو ملٹپلائی کرنا پوسیبل کہتے ہیں یعنی ملٹپلائی ہو سکتے ہیں ادر وائز ملٹپلیکیشن پوسیبل نہیں ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آئے آئے ہم کو ملٹپلائی کرتے ہیں کیسے کرتے دیکھیں تو ڈیر سٹوڈنٹس ان کو لینے کا طریقہ یہی ہے ہم اے بائی بی لکھیں گے تو فرسٹ مٹریکس اے والے لکھیں گے وان ٹو تھری زیرو وان ٹو تھری زیرو اگر مٹریکس بی کا نمبر آتا تو بھی فور وان ڈیر سٹوڈنٹس اب دیکھیں ملٹپلیکیشن کس طریقہ ہے فرسٹ انٹری یہ رو ڈیر سٹوڈنٹس یہ پھو ہول کولنگ کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا کیسے پھر اس کی باری ہیں وان ملٹپلائی بائی فور وان ملٹپلائی بائی فور ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس درمیان میں ہم پلس لگاتے ہیں پھر یہ ٹو ملٹپلائی بائی وان ہوگا ڈیر سٹوڈنٹس یہ اس کے ساتھ ملٹپلائی ٹو وان کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا اب اس کی باری آگئی اب اس کی باری آگئی پھر ٹری فور کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس پھر زیرو ملٹپلائی بائی وان zero multiply by one dear students یہ ہم نے multiply کیا اب simplify کریں گے کیسے dear students four ones are four plus two ones are two three fours are twelve plus zero ones are zero dear students again ان کو simplify 4 plus 2 ہوتا ہے six ہیں اگر dear students 12 plus zero 12 dear students ہمارے پاس یہ کیا گیا a plus a multiply by b یہ ہمارا انسر کھلاتا ہے dear students matrix a and matrix b کو ہم multiply کچھ اس طرح سے کرتے ہیں تو میری امید آپ کو سن جائے ہوگا dear students uphold exercise 1.4 سارے ایکسرسائز میں ہم نے صرف وصرف multiply کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہر question میں multiply آرہا ہے تو دو matrices ہم کو given دیں گے ہم ان کو آپس میں multiply کریں گے کس طرح جس طرح جس طرح میں آپ بتا دیا پہلے دیکھیں گے کہ matrices a یعنی first matrix کے number of columns جتنے ہوں گے اتنے second matrices کے number of row ہونی چاہیں گے جب یہ ہیں تو وہ تمام matrices آپس میں multiplication ہوں گے otherwise multiplication possible نہیں ہے so dear students exercise کی طرف move کرتے ہیں question number one ہے which of the following product of our matrices is a confirmable for multiplications dear students question number one میں صرف بتا دینا ہے کہ یہ multiplication possible ہے یا نہیں کون سے confirmable ہیں جو matrices آپس میں multiply ہو سکتے ہیں so dear students multiplication کے یہ جو ہم نے پڑا تھا کہ numbers of columns of first matrices equal ہونے چاہے numbers of second matrices تب multiplication possible تھا دیکھتے آئیے matrix یہ first matrices ہیں یہ second matrices ہیں اس کے numbers of columns کتنے ہیں dear students 1 2 2 columns جو get dear students اس کے number آخر کتنے ہیں 2 so dear students first matrices کے numbers of columns b2 ہیں اور second matrices کے number of row 2 ہیں ہمارا condition fulfill ہو رہے ہیں dear students یہ آپ میں multiplication possible ہے dear students یہ multiplication possible ہے number of column columns یعنی matrix first matrix is equal to row number of row of second matrix equal multiplication possible ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ دو واپس میں multiply ہوتے ہیں dear students اسی طرح کسی دیکھیں اس میں بھی number of columns دیکھیں گے first matrices کے first column second column اس کے row دیکھیں گے first row and second row dear students یہ بھی ہمارا condition fulfill ہم کہیں کہ یہ دونوں matrices آپس میں multiplications ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں کیوں یہ confirm ہوگی بات کے number of columns of first matrices equal to number of second matrices ہیں تو ہم multiplications ہوں گے جسی طرح سے part 3 dear students part 3 میں چاہتے رہے part 3 میں dear students دیکھیں number of rows number of first matrices 1 and number of second matrices 2 ہے تو dear students یہ ہمارے condition fulfill نہیں کر رہی ہیں multiplication of matrices definitions ہیں اس کے اگنے جا رہی ہیں تو ہم کہیں گے یہ part 3 ہے یہ multiplication possible نہیں ہے کیوں dear students دیکھیں یہ number row 1 row 1 column ہے first matrices کے column 1 second matrices row 2 ہے row 2 dear students ہوں گے اسی طرح dear students part 4 ہیں دیکھیں ہمارے پاس matrices کے دیکھیں کہ number row row کتنے number column کتنے c1 and c2 اور اس کے روز کتنے dear students second matrices ہیں تو r1 r2 dear students یہ بھی possible ہوں گے کیوں کیونکہ number of columns of first matrices is equal to number of second matrices so solutions solutions are possible multiplication are possible so part number 5 dear students again ہم دیکھتے ہیں کہ number of first matrices number of columns 1 number of columns 2 and number of columns third column ہے 3 columns ہیں first matrices ہیں اور 3 rows ہیں r1 r2 r3 dear students یہ بھی multiplication possible ہے کیونکہ first matrices کے number of columns equal number approach to dear students multiplication keep up practice ہو گئی ہوگی اب ہم آتے ہیں کہ questions لے کے پھر solutions کی طرف بڑھتے ہیں question number 2 question number 2 question number 2 میں یہ if A matrix یہ ہیں and B matrix this then find AB part 1 AB find out then second part we can be A if possible 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 then AB find out کریں گے dear students میں نے پہلے بتایا ہے کہ through out multiplication matrices کو کریں گے dear students یہ practices تو آئیے ہم کرتے ہیں بہت easy ہے اب دیکھیں dear students سب سے پہلے part A solution کریں dear students part A part 1 کیا dear students A B ہم نے معلوم کرنا ہے dear students A کیا ہمارے پاس matrix given ہے 3 0 minus 1 2 and then B matrix 6 and 5 dear students کیا multiplication ہو سکتا ہے چھت کریں گے first matrices کے number of columns 1 2 second matrices کے number row 1 2 dear students یہ ہمارے definition پھل کر رہی موسیقیشن پوسی رہی اب ہم کریں گے dear students multiplication 3 6 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا 0 5 کے ساتھ 3 ملٹیپلائے بائی 6 درمیان میں پلس آتا ہے فارمولے کا 0 ملٹیپلائے بائی 5 dear student 0 ملٹیپلائے 5 then یہ باری ختم ہو گئی اب next پہ جائیں گے to ملٹیپلائے بائی 5 2 ملٹیپلائے بائی 5 برکٹ پھر dear students آگے ہم مدید سور کرتے ہیں a b اپنی left سائٹ to a b آجائے گا dear students 3 multiply by 6 3 6 18 dear students plus 5 0 0 minus 1 6 minus 6 dear students plus 2 5 10 10 dear students a b multiplication میں تو ہم 18 plus 0 18 آئے گا 10 plus minus 6 plus 10 dear students 10 میں سے 6 نکالیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 4 dear students یہ ہمارا a plus b answer آئے گا a sorry a b جو ہے وہ ہمارے پاس matrix 18 4 یہ ایک matrix آئے گا dear students matrix a matrix b کو آپس میں multiply کرنے سے ہمارے پاس result 18 اور 4 یہ again matrix a b matrix آئی dear students یہ ہمارا answer ہوتا ہے اب آپ پارٹ b کی طرف dear students part b میں چار کریں دیکھیں پہلے b لکھنا ہے پھر a کرنا dear students اس کو امسال کرتے ہیں possible ہے یا نہیں تو b a تو dear students سب سے پہل ہم دیکھیں گے کہ b والے matrix کیا ہیں d six ہیں five ہیں اور a والے matrix dear students three zero minus one two dear students سب سے پہل ہم دیکھتے ہیں کہ first matrix یہ بنی second matrix یہ بنی first matrix کے number of columns one ہے and second matrix کے number of rows two ہے so dear students ہماری definition fulfill نہیں کر رہی ہیں تو ہم کہہ سکھتے ہیں کہ matrix a and matrix b multiplication possible نہیں ہے why because first matrix has one columns and second matrix has two rows so dear students یہ تب ممکن ہے جب first matrix کے number of column and second matrices کے number rows equal ہوں equal نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ matrices multiplication possible نہیں ہیں تو میرے تو یہ بھی بات سال میں آگے گئے گئے اب ہم question number 3 کے طرف move کرتے ہیں dear students question number 3 find the following products dear students ہم نے part یہ دیا گیا ہے ایک matrix یہ ہیں part 2 ہے 3 میں بھی product معلوم کرنا ہے part 5 4 میں be dear student part 5 میں بھی ہم سب کو آپ سے multiply کریں گے dear students یہ part آپ کو پتا ہے کہ multiplication کس طریقے سے ہوئی آئیے دیکھیں dear student part number 1 students میں صرف یہاں سے 2 parts کرواؤں گا باقی آپ خود ہی کریں گے part number 1 and 5 میں کروا دیں گا 3 2 and 4 آپ homework کرنا ہے خود practice کرنیے dear students یہ مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی easy ہے کیونکہ ہم 1.5 پڑھیں گے 1.6 پڑھیں گے تو اس میں یہ بہت کام آئے گا dear students this way practice کرتے آئے سب پہلا part دیکھتے dear students پہلا part solutions dear students پہلا part کیا ہے 1 first matrix and second matrix dear students 4 0 سب سے ہم دیکھتے dear students first matrix numbers of columns 2 ہیں and second matrix کے number of 2 ہیں solution possible dear students multiplication possible ہیں تو ہم multiply کرتے ہیں dear students دیکھیں کس طرح 1 اس کے ساتھ ہوگا 1 multiply by 4 ہوگا dear students درمیان میں plus آتا ہے 2 multiply by 0 dear students یہ تو ہوگیا 1 multiply by 4 4 plus ہمارے پاس کیا آئے گیا ہمارے پاس answer آئے گیا 4 dear student یہ ہمارا answer کے لاتا ہے دیکھو کتنا simple 1 4 کیسا 2 0 کیسا dear students answer آئے گیا اسی طرح سے یہ خود آپ کریں اسی similar طرح سے ہیں وہ بھی اسی طرح سے dear student یہ بھی اسی طرح یہ سارے possible ہیں کیوں کیونکہ پارٹ 5 پہ آتے ہیں پارٹ 5 کیونکہ ان کے نسبت تھوڑا complicated لگ رہا ہے لیکن یہ تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں اب اس کو میں solve کرتا ہوں dear students آپ سے پھر نے دیکھیں میں solution اندھر سی start کیا تو دیکھیں students اس کے number of columns 1 2 and second matrix کے number of rows 2 solution possible dear students دیکھیں آپ کیسے کرتے ہیں میں solve کرتا ہوں dear students 1 4 کے ساتھ multiply 2 0 کے ساتھ multiply 1 multiply by 4 plus 2 multiply by 0 I get dear students یہ ختم ہوگیا اب اس کی بار آگئی 1 multiply by 5 1 multiply by 5 plus 2 multiply by 2 multiply by minus 4 dear students break close pieces ہو گیا اب اس کی بار ہی ہے minus 3 یعنی minus 3 اس کے ساتھ ہوگا minus 3 multiply by 4 plus فارملے کا 0 multiply by 0 dear students یہ آگیا اب یہ column ہی یہ row اس column کے ساتھ multiply by dear students کی آئے گا minus 3 multiply by 5 plus کا 0 multiply by minus 4 dear students یہ اس کے باری ختم ہوگا dear students اب اس کی باری آئیتی ہیں یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا 6 multiply by 4 یعنی یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا اب یہ minus 1 plus فارملے کا minus 1 multiply by dear students یہ 1 اس کے ساتھ 0 کے ساتھ ہوگا یعنی یہ اس کے ساتھ ہوا minus 1 0 کے ساتھ فارملے کا minus 1 multiply by minus 4 dear students یہ بھی سنگ آیا ہوگا ہم نے multiply باری باری کھل دی اب ان کو simplify کریں addition کریں multiplication جو بھی ہوتا ہے dear students 4 multiply by 1 4 1 4 plus 2 0 0 dear students 5 1 5 plus 2 4 8 minus 8 minus 8 dear students 4 3 12 minus 12 plus 0 0 0 minus 5 3 15 minus 15 plus 0 4 0 dear students 0 اب اس کی بھائی 6 4 24 minus plus 0 1 0 dear students اس کی بھائی 6 5 30 minus minus plus 4 1 4 dear students یہ simple 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 انسر کے لاتے ہیں دیکھیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہمارا جن دونوں پاپتہ ملٹیپلائی کرنے سے یہی آیا تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں تھا ڈیر سٹوڈنٹس ملٹیپلائی ہی ہیں آپ پرکس کریں انشاءاللہ ہوتا یہ بہت ایزی کوششن سے ہو جائے گی اب کوششن نمبر فور کی طرف موف کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کوششن نمبر فور ہیں ملٹیپلیکیشن ملٹیپلائی ملٹیپلیکیشن ہی کرنے ہوتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن ہی ہے سارے ایزیز میں ملٹیپلائی ہی ہیں تو میں یہ دو کوششن کرتا ہوں اس کے دوسریے پارٹ آپ خود کریں دیکھیں اب یہ پارٹ ا ہے یہ ایک ملٹیپلیکس ہے اس کے ساتھ اگین ایک ملٹیپلیکس ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کیا ملٹیپلیکیشن پوزٹیبل ہے یا نہیں تو نمبر آف کولمز فسٹ میٹرسز کے برابر ہے نمبر آف رو کے سیکر میٹرسز کے ہیں دیر سٹوڈنس یہ ملٹیپلیکیشن پوزٹیبل ہے جب پوزٹیبل ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیر سٹوڈنس آئی گئیں ملٹیپلائی سلوشن دیر سٹوڈنس اب دیکھیں دیر سٹوڈنس ملٹیپلائی کس طرح کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ فسٹ رو فسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیسے 2 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 3 ملٹیپلائی بائی 3 یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس طرح کے اب اس کے بارے ختم ہو گئیں تو ہم یہ لے جا کے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 2 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 2 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 دیر سٹوڈنس پھر 3 ملٹیپلائی بائی 0 پلس 3 ملٹیپلائی بائی 0 دیر سٹوڈنس اس کے بارے بھی ختم ہو گئی اب یہ کیا ہے اس کی باری ختم ہو گئی اب سیکنڈ رو اس کے ساتھ پہلے ملٹیپلائی بائی 2 1 ملٹیپلائی بائی 2 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 3 1 ملٹیپلائی بائی 3 دیر سپریٹس یہ پلس فارمولی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لگانا ہے ہر حال میں 1 1 ملٹیپلائی بائی مائنس 1 پلس 1 ملٹیپلائی بائی 0 دیر سپریٹس اس کی باری ختم ہو گئی اب آتے ہیں نیکس رو میں اس رو میں آتے ہیں یہ ملٹیپلائے ہوگا اس کے ساتھ بارے بارے زیرو ملٹیپلائے بائی 2 فارمولے کا پلس مائنس 2 ملٹیپلائے بائی 3 یہ اس کے ساتھ ہوگئی اب یہ اس کے ساتھ ہوگا تو زیرو ملٹیپلائے بائی مائنس 1 پلس فارمولے کا مائنس 2 ملٹیپلائے بائی یہ زیرو ہے تو آگے سوڑ کرتے للاس میرے حیرت انا مزید اس کو سمپلیفائی کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 4 plus 9 13 and minus 2 plus 0 minus 2 2 plus 3 5 minus 1 plus 0 minus 1 0 minus 6 minus 6 0 plus 0 0 ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فائنل ریزلٹ آئی ہے ہمارا ہم صرف کیا یہ ملٹیپکیشن کس طرح کرتے ہیں یہ آپ پسند آئے ہوئے اب ہم آتے ہیں پارٹ نمبر دی کی طرف یہ بھی یہ دہیں ہیں پارٹ دی دیکھیں اس میں فرکشن آرہا ہے minus 5 پارٹ 2 آرہا ہے اسی ویسے اس کو بھی اکربا رہا ہوں تو دیو اس لیٹ دیکھیں سب سے پہر ایک شک کرتے ہیں کہ ان کا جو دیفنیشن ملٹیپکیشن پوسیبل ہے یا نہیں دیفنیشن کے مطابق فرس میٹرس کے نمبر آف رو ٹو ہیں نمبر آف کولنگز ٹو ہیں ایک شکر میٹرس کے نمبر آف رو ٹو ہیں تو سلویشن پوسیبل ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کی سلویشنز تو دیو اس لیٹ دیکھیں اس کو ملٹیپلائی جیسے یہ ایٹ فرس یہ جو رو ہیں یہ شکر میٹرس کے فرس کولنگ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو دیو اس لیٹ دیکھیں ایٹ ملٹیپلائی بائی ٹو ایٹ ملٹیپلائی بائی ٹو پلس پارمولے کا فائیو ملٹیپلائی بائی مائنس فور تو دیو اس لیٹ دیکھیں اب اس کی باری ختم ہو جائے گی ہیں کہ اب یہ اس کے ساتھ ہم یہی ملٹیپلائی کریں یعنی ایٹ ایٹ ملٹیپلائی بائی مائنس فائیو دیوائیڈ بائی ٹو پارمولے کا پلس فائیو ملٹیپلائی بائی فائیو ملٹیپلائی بائی فور یہ فائیو فور کے ساتھ ملٹیپلائی ہو دیو اس لیٹ دیکھیں اب آتے ہیں اس کی باری ختم اس کے بعد 6 اب یہ اس کے ساتھ ہوگا اور 4 اس کے ساتھ ہوگا 6 x 2 پلس فارمولے کا 4 x 4 6 x 5 x 4 x 4 تو یہ بات پر سمنا آگئی ہوگی اب مزید سمپلیفائی کرتے ہیں 8 x 2 آپس میں ملٹیپلائی ہوئی ہیں 8 x 2 بھی 16 ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کی 8 x 2 بھی لکھ سکتے ہیں 8 x 2 اسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ سارے ملٹیپلیکیشن کی فارم سے تو یہ سارے ملٹیپلیکیشن کی فارم سے then plus minus 5 4 x 20 minus 20 اب دیکھیں اس پر یہ 2 ملٹیپلائی دوائید میں 2 x 1 2 x 2 2 x 4 8 x 5 4 x 20 جو اس پر minus 20 آگئے 5 x 4 20 plus 20 آگیا اسی طرح کے ساتھ 6 x 2 12 minus plus minus minus 4 x 4 16 جو اس پر یہ بھی لکھر 2 x 1 2 x 2 3 x 6 جو اس پر 5 x 3 15 minus 15 کیس کے ساتھ minus ہیں تو plus 4 x 4 16 جو اس پر یہ بھی سار ہوگیا اب جو اس دیکھیں کیا 20 میں سے 16 نکالیں تو 4 آتا ہے minus کا 4 آگیا جو اس 20 میں سے 20 کو نکالیں تو 0 بچتا ہے ہمارے پاس 0 and then 16 میں سے 12 ہم minus کر دی تو minus 4 آتا ہے dear students جو اس دیکھے 16 میں سے 15 کو minus کریں تو dear students ہمارے پاس 1 آتا ہے dear students ان کو solve کر کے ہمارے پاس multiplication final میں یہی آیا یہ ہمارا last answer کے علاقے جو students امید ہے یہ بھی آپ کو سنجھ آیا گا اب ہم move کرتے ہیں question number 5 question number 5 question number 5 let A matrix given B matrix B given C matrix B given A B C 3 matrices ہمیں دیں گئے ہیں جو students given ہیں اور ہم سے 4 پارٹ پوچھیں پرس پارٹ میں کہا ہے ہم matrix B کو آپس ملٹیپلائی کریں اور matrix B اور matrix A کو آپس ملٹیپلائی کریں یہ دونوں کا result سیم آتا ہے اگر سیم آتا ہے تو ہم کہیں گے جی آتا ہے ہم نے پروف کی اگر نہیں آتا ہے تو ہم نے پروف نہیں کر پائے پارٹ میں پھر B A ملٹیپلائی کرنا یہ بہت ایزی ہیں اس کے بعد دوسرے پارٹ میں دیکھیں دوسرے پارٹ میں یہ کہہ A into BC is equal to AB into C سیم 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 پہلے B C کو ملٹیپلائی کریں گے جو آئے گیا وہ A matrix کے سار ملٹیپلائی کریں گے جو result آئے گا وہ ہم اس کا result آئے گا پہلے AB کو سوال کریں AB کو ملٹیپلائی کریں گے جو انصر آئے گا وہ C کے سار ملٹیپلائی کریں گے دوسرے سیم 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 دوسرے سیم آئے گا جب سیم آئے گا ہم کہیں کہ AB into C کے برابر ہیں تو ایسے questions کو سب سے پہلے بریکٹ والوں کو سوال کریں بی سی لیفٹ سی میں پہلے سوال کریں گے پھر اے سوال کریں گے جب میں کروں گا تو آپ سنی آجائے گا پہلے میں سمجھا دیں ہوں سمجھا سوال سوال اے انٹو اے پلس بی ایس ایگل اے بی پلس اے بی ہم نے پروف کرنا ہے ان کے انصر کے ساتھ اے کو ملٹپلائی کریں گے تو ہمارے پاس لیفٹ ہنٹ سائیڈ آئے گا جو ہی جس طرح کے ساتھ پھر رائٹ ہنٹ سائیڈ میں بی پلس بی اے بی ہیں سوال سوال اے بی کو ملٹپلائی کریں گے پھر اگین اے بی تو ہے ان دونوں واپس میں ایٹ کریں گے تو جو انصر آئے گا وہ دیکھیں گے تو اس کا انصر اور اس کا انصر دونوں کا ایک بی سیمیلی پارٹ فور کی طرف دیکھتے ہیں فور میں اے انٹو بی مائنس سی ہے یہ بہت ایزی ہے کیونکہ آپ کو سبٹرکشن بھی کرنا آتا ہے سب سے پہلے بی سی کو مائنس کریں برکٹ کے اندرہ جو بی سی کو مائنس کریں جو انصر آئے گا مترکس اے سے ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو جو انصر آئے وہ ہمارا لیفٹ انصر آئے گا سمیل رائٹ انصر میں سب سے پہلے ہم ملٹیپلائی کریں کیا آئیے دیئر سیڈنٹس ایک پوشن میں کروا دیتا ہوں باقی سارے ایزی ہیں آپ فت ہی کر سکتے ہیں سب سے پہلے چلو پارٹ میں 2 کروا دیتا ہوں 2 اس کے بعد میں چلو پارٹ 4 کروا دنگا یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ 3 آپ فت کریں بہت ایزی ہیں پارٹ 2 کی سلویشن کرتے ہیں دیکھیں دیئر سیڈنٹ لیفٹ این سیڈ کیا پارٹ 2 میں A into B C ہے سب سے پہلے A کیا ہے میٹریکس A میٹریکس A لکھوا دیئر سیڈنٹس 1 ہے 3 ہے 2 ہے 0 ہے دیئر سیڈنٹس میٹریکس A دوسرا میٹریکس کیا دیئر سیڈنٹ بریکٹ ہیں بریکٹ لگائی اور B ہے دیئر سیڈنٹس 1 2 3 5 درمیان میں مٹیپلائی ہیں C دیئر سیڈنٹس یہی ہیں 2 1 1 3 بریکٹ کلوز کیونکہ دیئر سیڈنٹس یہ بریکٹ کلوز ہے لیفٹ این سیڈ ہم سول کرتے ہیں تو کیونکہ ابھی تک ہم نے پہلے بریکٹ بریکٹ ورم کو سول کرنا ہے تو 1 3 2 0 پھر اس کے بعد ان دونوں کو آپس مٹیپلائی کریں دیئر سیڈنٹس کیا آت ہے دیکھیں 1 مٹیپلائی ہوئی 2 کے ساتھ 1 2 دا میں ڈائریکٹر تھا ہوں اب کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں دیئر سیڈنٹس 2 دا 6 پھر مائنس 5 مٹیپلائی 1 مائنس 5 1 دا 5 دیئر سیڈنٹس یہ اس کے ساتھ مٹیپلائی ہوگا سیمیر دیئر سیڈنٹس مائنس 3 1 کے ساتھ مٹیپلائی ہوگا تو مائنس 3 1 دا مائنس 3 پلس مائنس 3 5 دا 15 آگیا دیئر سیڈنٹس ہم 4 آگیا دیئر سیڈنٹس یہ بھی 4 آگیا اور یہ مائنس 10 اند یہ مائنس 18 دیئر سیڈنٹس اگین ان دونوں کو آپس میں مٹیپلائی کریں گے تو ان دونوں کو مٹیپلائی کریں دیئر سیڈنٹس کیا آتا ہے مائنس 1 ملٹیپلائی بائی 4 مائنس 4 آگا پلس 3 ملٹیپلائی بائی 10 دیئر students plus minus minus 310 ڈا 30 آئے گا dear students multiply ہی ہیں اب minus 1 multiply by 4 تو minus 4 آئے گا dear students 3 multiply by 18 تو dear students minus 54 آئے گا dear students اب 60 by 2 multiply by 2 2 multiply by 4 تو 8 آئے گا dear students plus 0 آئے گا 2 multiply by 4 2 forza 8 and 0 multiply by 18 dear students plus 0 آئے گا dear students اس میں کیا آت ہے دیکھیں minus 34 minus 58 8 جب ان دونوں کو ہم ان دونوں کو dear students کرتے ہیں تو یہ آئی جا 8 and 8 dear students یہ ہمارے پاس left hand side آگئی dear students یہ ہمارے پاس جا گئی left hand side آگئی similarly dear students ہم right hand side بھی کرتے ہیں تو right hand side ساتھ سے کلچہ کریں گے ab کو multiply کریں گے اور c تو dear students اس کو ہم سوال کرتے ہیں ادھر اب اس کو کرتے ہیں dear students سب سے پہلے ہم a b into c اس کو ہم multiply کریں گے تو دیکھیں ادھر میں کر دیتا ہوں کیونکہ بورٹ تھوڑا چھوٹا پڑتا ہے تو a b into c dear students یہ ہمارا right hand side آئے گا تو dear students دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے a والے لکھیں گے a b والے a کیا ہے minus 1 یعنی bracket کے اندر minus 1 2 3 0 پھر ہمارے پاس b والے ہیں b کیا ہے dear students 1 2 minus 3 minus 5 پھر ہمارے پاس c ہیں dear students یہ bracket close ہو گیا c ہمارے پاس کیا ہے 2 1 1 and 3 dear students اس bracket والے کو ہم solve کریں گے solve کریں گے تو اس سے بھی ہمارے کیا ہے اگر dear students جب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو final میں ہمارے پاس یہ ہی آتا ہے کہ minus 34 minus 5 8 8 8 آئے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس right hand side dear students تو ہم دیکھتے ہیں left hand side is equal to right hand side آجاتی ہیں یہ کس طرح dear students confuse نہ ہونا ہے پہلے آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے جو i answer کے ساتھ پھر اس کے ساتھ منٹیپلائی کریں تمہارے پاس یہ ہی آئے گا تو ہم لکھتے ہیں dear students final میں hence یعنی a into b c is equal to a b into c dear students ہمارے یہ کیا ہوتا ہے پروڑ ہوتا ہے تو اسی طرقے سے dear students سارے پارٹ اسی طرقے سے ملٹیپلائی کرنا ہے dear students addition ہے تو addition کرنا ہے subtraction ہے تو subtraction کرنا ہوتا ہے سب سے پھر ایپ ریکٹ کو حصول کرتے ہوں امیری تھے dear students یہ بات جس وقت میں آگئے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی ہیں تو کیونکہ سارے میں ملٹیپلیکشن ہیں کونسٹ آپ کو میں نے دے دیا ہے dear students one by one آپ پریکٹس کریں پھر question number question number six ایکسسائل میں سب سے important question ہے dear students دیکھیں let a matrix یہ نہیں ہے dear students b matrix یہ نہیں ہے and c matrix یہ نہیں ہے تو ہم سے پوچھا ہے verify that a b whole transpose برابر ہوتا ہے b transpose a transpose پہلا پارٹ یہیں ہم نے یہ verify کرنا ہے dear students دوسرا پارٹ یہیں ہے کہ ہمارے پاس b c whole transpose is equal to c transpose b transpose dear students یہاں پہ multiplication بھی کرنی ہے اور transpose بھی لینی ہے transpose dear students transfer لینا آپ کو اگر مسئلہ ہے تو میرے next lecture number three اس میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے ادھر جائے کہ آپ visit کریں dear students وہاں سے concept clear کریں تو پھر بھی میں یہاں پہ سمجھا دیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا dear students دیکھیں ہم part one سول کرتے ہیں part one کا left dear students ہمارے پاس a یہ ہے b یہی ہیں تو part one کرتا ہوں part one solutions dear students دیکھیں left hand side کیا ہے a b whole transpose dear students left hand side میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک matrices a اور دو دو مٹرکس آپس میں multiply کریں گے dear students لکھ دیں matrix a ہمارے پاس minus one ہے three ہے two ہے and zero ہے then matrix b ہمارے پاس one ہے two ہے minus three ہے اور minus five ہے dear students اور اس کے whole کیا ہے dear students whole transpose ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو multiply کریں dear students then اس کے بعد whole transpose بعد میں apply کریں تو سب سے پہلے ان کو آپس میں multiply کریں dear students دیکھیں multiply کس طریقے سے کرتے ہیں ہی سسٹم ہے dear students minus one one سے multiply ہوگا minus one multiply by minus one dear students minus one آئے گا 3 minus one multiply by two minus two آئے گا اور minus three five آگیا اور minus seven آگیا and two آئی جائے dear students four plus zero کرنے سے میرے پاس four آگیا جائے 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 یہ یہ نمبر آگیا کس طرح دیکھیں پہ رو تھا یہ بھی آگیا یہ رو ہے یہ بھی ان آگیا کرنے کے بعد میرے پاس یہاں آگیا میرے پاس ایکیویشن یعنی یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ آگیا لیفٹ ہینڈ سائیڈ آگیا یعنی اب جائے میں رائٹ ہینڈ سائیڈ سوٹ کرتا ہوں کیا ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ ہینڈ سائیڈ کیا۔ ڈیا ڈیا سٹیڈنٹس بی ٹرانسپوس اے ٹرانسپوس ہیں تو ڈیا سٹیڈنٹس سب سے پہلے میں بی میٹریکس کو لکھوں گا وان ٹو مائنس ٹری مائنس فائف اور اس کی اوپر ٹرانسپوس ہے تو ٹرانسپوس لگا دیا اور بی مائٹریکس اس کے اے مائٹریکس کیا ہے جائے سٹیڈنٹس وان ہے mengنس کا وان ٹری ٹو اور اس کے اوپر بھی میں نے ٹرانسپوس تھا ٹرانسپوس اپلائی گیا سب سے پہلے میں نے ٹرانسپوس اپلائی کرنا ہے اس کے بعد دن میں اپلائی کرنا ہے تو ٹرانسپوس اپلائی کرنا ہے تو نمبر آپ کو کولم میں کنورٹ ہو گیا تو ون ٹو آگیا مائنس ٹری مائنس فائف آگیا کیوں کیسے دیکھیں یہ رو تھا تو ادھر کولم میں کنورٹ ہو گیا یہ سیکنڈ رو تھا سیکنڈ کولم میں کنورٹ ہو گیا اگر اس کو بھی کریں گا وفروج رالز کے لئے مسیم 3 اس دون Nitro 길ل کے لئے ہرا بنیس vier ریلہ تار hinterher ر pic release بنویر س perpet want your strength moins one is when I get 3 Mile ni by zero ver ne say Mann pa plus plus Menn pa three two the zero peeiki12 the two I get your strength one to the two three zero zero then again two keep our 1957 to two one minus three five Z 15 دن دیر سٹوڈنٹس اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں ادھر مائنس ٹو اب ٹو کیسار میں رہا ہے ٹو ٹو دا فور مائنس فائف زرو دا زیرو تو دیر سٹوڈنٹس دیکھیں اس کا کیا آتا ہے اس کو مزید سور کرتے ہیں تو ٹین آگیا مائنس کا ٹین ٹو آگیا مائنس سیونٹین مائنس زیرو فور تو دیر سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایکویشنز ٹو آگئی یہ ہمارا رائٹ ہین سائٹ تھا تو دیر سٹوڈنٹس پروم ایکویشن آنے ٹو میں دیکھیں ایکویشن آن میں مائنس ٹین ٹو مائنس سیونٹین ٹو یہ س میں بھی مائنس ٹین ٹو مائنس سیونٹین ٹو دونوں کیا ہر ہیں دیر سٹوڈنٹس اسے میں فروم ایکویشنز وین وین این ٹو دیر سٹوڈنٹس جہا ہے لیفٹ ہین سائٹ ایس ایقل ٹو رائٹ مطلب ہم نے اے بی ہول ٹرانسپوز جو لیا تھا وہ برابر آگیا بی ٹرانسپوز اے ٹرانسپوز کے فیرے ہمارا ہنس کیا ہوگیا ہمارا یہ پروڈ ہوگیا دیئر سٹودنس یہ ہمارا پرووڈ ہوگیا دیکھیں دیئر سٹودنس سمیلرڈی اسی طرقے سے ہمارا پاس دوسرا پارٹ ہے بی سی ہول ٹرانسپوز یا آپ خود کریں ڈیئر سوڈنٹس یہ بھی سالچ چیزیں یومن ہیں ہم ملٹفکیشن کر کے یہ بھی انفرانس انکالتے ہیں تو ڈیئر سوڈنٹس امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی کنفیوجن یا ڈوٹ ہیں تو پلیس کمنٹ سکشن میں آپ کمنٹس کریں میں انشاءاللہ آپ کو رسپونس دوں گا اور اگر یہ میری ویڈو آپ کو اچھے لیں گے تو پلیر لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں